ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹنز فرم پاکستان بریکنگ نیوز، ویوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوش آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیچھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی بہشتگردی کو چپانا اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے میں ہوں سانہ قادر سب سے پہرے شامل کریں گے نیوز ہیڈلائنز پاکستان میں کرونا سے 26 ہلاکتیں کیسز کی مجموعی تعداد دوہزار انچاس ہو گئی ملک بھر میں اب تک کرونا وائرس کے دو سو باون نئے کیسز ریپورٹ کرونا وائرس مزید کتنا بڑھے گا ایک ہفتے میں پتا چلے گا وزیراعظم عمران خان کہتے ہیں ڈاکٹرز پیرامیڈکس کرونا کے خلاف جنگ کی فرنٹ لائن ہے ہر صورتحال میں ذمہ داری ادا کی کارکنان گھروں پر راشن پہنچائیں گے خالد مقبول صدی کا کہنا تھا کہ تھیلسیمیا کے بچوں کے لیے خون کا عطیہ جمع کرنے میں کامیاب ہوں گے پاکستان کو کرونا سے زیادہ خطرہ نہیں شاہ محمود قریشی کہتے ہیں جی ٹوئنٹی اجلاس میں یہ تجاویز آئی ہیں کہ ترقی پذیر ممالک کے کرزوں کو ری شیڈیول کیا جائے گا موسیقی ہیڈلائن صاحب نجانی اب خبر تفصیل کے ساتھ سب سے پہلے آپ کو بتایا کہ پاکستان بھر میں کرونا وائرس سے ہلاکتوں کی تعداد 26 ہو گئی جبکہ مزید کیسز سامنے آنے کے بعد متاثرہ افراد کی تعداد دو ہزار انچاس تک جا پہنچیں مزید تفصیلات اس رپورٹ میں موسیقی پاکستان میں اب تک ہونے والی ہلاکتوں میں سے پنجاب میں نو سندھ میں آٹھ خیبر پکتونخواہ چھے بلوچستان ایک اور گلگت بلتستان میں دو ہلاکتیں ہو چکی ہیں پاکستان میں منگل کو کرونا وائرس کے دو سو باون نئے کیسز سامنے آئے جن میں سے سندھ میں ایک سو دس پنجاب ستاون گلگت میں چھتیس خیبر پکتونخواہ میں بتیس بلوچستان میں دس اور اسلام آباد میں سات کیسز سامنے آئے سندھ میں صوبائی محکمہ صحت کی سمری کے مطابق صوبے میں کیسز کی مجموعی تعداد چھ سو انتر ہو گئی جن میں سے کراچی سے کوئی نیا کیس سامنے نہیں آیا بلوچستان میں کرونا وائرس کے مزید چار کیسز رپورٹ ہوئے ہیں جس کی تصدیق صوبائی ترجمان لیاقت شہوانی نے کی ہے صوبے میں کیسز کی مجموعی تعداد ایک سو اٹھاون ہو گئی ہے گلگت بلتستان میں کرونا وائرس کے مزید چھے کیسز سامنے آئے ہیں جو سرکاری پورٹل پر رپورٹ کیے گئے ہیں سرکاری پورٹل کے مطابق علاقے میں کیسز کی مجموعی تعداد ایک سو چوراستی ہو گئی ہے آزاد کشمیر میں کرونا وائرس کے مزید تین کیسز سامنے آئے ہیں جس کے بعد کیسز کی مجموعی تعداد نہ ہو گئی پنجاب میں منگل کو مزید ستاون کیسز کی تصدیق ہوئی جس کے بعد صوبے میں متاثرہ مریضوں کی تعداد سات سو آٹھ ہو گئی ہے قیبر پختونخواہ میں کرونا وائرس سے ایک ہلاکت رپورٹ ہوئی جس کے بعد صوبے میں ہلاکتوں کی تعداد چھے ہو گئی ہے پاکستان میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد میں مسلسل اضافے کے بعد چاروں صوبوں میں لاکڈاؤن ہے اور مرگ بھر میں فوش تائیونات ہے وزیر آزم عمران خان کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس کی وبا ابھی مزید بڑھنی ہے کتنی بڑھے گی ایک ہفتے میں پتہ چل جائے گا مزید تفصیلات اس رپورٹ میں راول پنڈی میں کنٹونمنٹ جنرل اسپتال کے افتتاح کے موقع پر وزیر آزم عمران خان نے اسپتال کے مختلف شعبوں اور وارٹس کا جوائزہ لیا وزیر آزم کو اسپتال کے بارے میں بریفنگ بھی دی گئی وزیر آزم عمران خان نے ڈاکٹروں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بدپسمتی سے دنیا میں ایک ساتھ وینٹی لیٹرز اور حفاظتی آلات کی طلب بڑھ گئی چین نے مشکل وقت میں آلات کی فرامی میں پاکستان کو ترجیح دی بدکسمتی یہ تھی کہ ساری دنیا کے اندر ہی ایک دم ڈیمانڈ ہو گئی ایکوپنٹ کی پروٹیکٹیو جو کپڑے پہنے ہوتے ہیں ہلت واکرز تو ساری دنیا میں اور خاص طور پر وینٹی لیٹرز کے اوپر تو ساری دنیا میں ڈیمانڈ ہو گئی اور پھر بڑا مشکل ہو گیا کہ ہم اپنی جو کپیسٹی ہے اس کو انکریز کریں لیکن ہماری بڑی خوشکسمتی ہے کہ چائنہ نے ہمیں پورا پریفرنس دی اس چیز میں جیسی جیسی چائنہ کابو پایا انہوں نے کرونا کے اوپر تو انہوں نے سب سے پہلے پرائیورٹی پاکستان کو دی اور آج بھی جو ایکوپنٹ ہمارے پاس آ رہی ہے وہ ساری چائنہ سے آ رہی ہے انہوں نے کہا کہ جنوری سے کرونا وارس سے نمٹنے کی تیاری کر رہے تھے ڈاکٹرز اور پیرامیڈکس کرونا کے خلاف جنگ کی فرنٹ لائن ہے حکومت ہیلپ ورکرز کے پیچھے کھڑی ہے پوری طرح ساتھ دیں گے پندرہ جنوری سے جب ہمیں اندازہ ہوا کہ چائنہ میں پھیل رہی ہے کرونا وارس تو یہ پاکستان بھی آئے گی تو تب سے ہم تیاری کر رہے تھے اس کی اور ہمیں تب سے حساس تھا کہ جو فرنٹ لائن ہے اس وارس کی جہاد لڑنے میں وہ ہمارے ہیلتھ ورکرز ہیں ڈاکٹرز نرسز اور جو سٹاف کام کرتا ہے تو اس احساس کی وجہ سے ہم نے تب سے تیاری کی کہ ہم کیسے ایکوپ کر سکتے ہیں ان کو متحدہ قومی مومنٹ پاکستان کی رہنما خالد مقبول صدیقی نے کہا ہے کہ ایم کیو ایم نے ہر صورتحال میں ذمہ داریاں ادا کی کارکنان گھر پر راشن پہنچائیں گے مزید اس رپورٹ میں ایم کیو ایم رہنما خالد مقبول صدیقی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ایم کیو ایم نے وہ قرض اتارے جو واجب بھی نہ تھے کیکی ایف کی سینکرو ایمبولنسز کھڑی ہیں چلانے کے وسائل نہیں تھہلسیمیا کے بچوں کے لیے خون کا احتیاط جمع کرنے میں کامیاب ہوں گے کیکی ایف نے اور متحدہ قومی مومنٹ نے اپنا فرض نبھایا ہے وہ قرض بھی اتارے ہیں جو واجب بھی نہیں تھے ہم پر تو بہت سارے مسائل کے ساتھ ساتھ اس لوگڈان کی وجہ سے جو تھہلسیمیا کے بچے ہیں ان کے ڈونرز نہیں پہنچ پا رہے تھے اپنا بلڈ ڈونیٹ کرنے کے لیے اور بہت سنگین مسئلہ پورے پاکستان کے ساتھ ساتھ کراچی میں بھی پیدا ہو رہا تھا خالد مقبول کا کہنا تھا راشن کے لیے لوگوں کو قطار نہیں بنانا پڑے گی ایسے موقع پر بھی متحد نہ ہوئے تو سنگین نتائج ہوں گے گلی گلی محلہ محلہ ہر جگہ رنگ اور نسل کی تفریق کے بغیر زبان اور فرکے کی تفریق کے بغیر سب کی لسٹ بنا رہے ہیں ہم لوگ اور سب کو یہ راشن جہاں جہاں دیا جا سکے گا ایم کی ایم کے کارکنان راشن لگانے والوں کو اس طرح کی قطاریں نہیں لگانی پڑیں گی یہ ہمارے کارکنان جو آج خون دے رہے ہیں یہ خود گھروں کو نمے جا کر دستک دے کر یہ راشن پہنچائیں گے وزیر خرجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ پاکستان کو کرونا وائرس سے زیادہ خطرہ نہیں امریکہ اور یورپی ممالک میں کرونا وائرس کی صورتحال زیادہ خراب ہے مزید تفصیلات اس رپورٹ میں دیکھیں وزیر خرجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ ترقی پزیر ممالک کی معاشی حالت ایسی نہیں کہ وہ کرونا سے پیدا ہونے والی صورتحال کو برداشت کر سکیں انہوں نے کہا کہ جی ٹوئنٹی ایشلاس میں یہ تجویز آئی ہیں کہ ترقی پزیر ممالک کے کرزوں کو ری شیڈیول کیا جائے ان تجویز پر اقوام متعدہ نے اتفاق کیا ہے وزیر خرجہ نے بتایا کہ پاکستان اپنی ٹیسٹنگ کی صلاحیت بڑھا رہا ہے انسانی جانوں کو بچانے کے لیے لاؤگ ڈاؤن بہت ضروری ہے ان کا کہنا ہے کہ ہر ملک کے اپنے حالات ہیں جن کے مطابق حکمت عملی مرتب کرنی ہے بھارت میں سوچے سمجھے بغیر اکیس دن کا لاؤگ ڈاؤن کیا گیا شاہ محمود قریشی نے مزید کہا کہ اب بھارتی حکومت لوگوں سے مافی مانگ رہی ہے اس لاؤگ ڈاؤن سے بھارت میں نقل مکانی کی سنگین صورتحال پیدا ہوئی اور سٹاک مارکیٹ بیٹھ گئی انہوں نے یہ بھی کہا کہ وارث کا پھیلاو روکنے کے لیے سماجی فاصلہ ضروری ہے اشیاء ضروریہ کی فرامی کو برقرار رکھنا بھی ضروری ہے صورتحال کا جوائزہ لے کر حکمت عملی بنا نہیں ہوگی مزید خبریں بھی بلٹن کا حصہ بنائیں گے مگر اس بریک کے بعد یوٹیوب پر ٹیک ٹی وی کا چینل سبسکرائب کیجئے اور نوٹیفکیشن کا بٹن بھی دبائیں کسی قسم کا چیلنجنگ زمانہ ہو ٹیک ٹی وی اپنے ویوز اور نیوز لانے میں دیر نہیں کرتا آپ کا تعاون بھی ہمیں چاہیے ٹیک ٹی وی کو اگر آپ سپانسرز کر سکیں آپ اشتہار دے سکیں تب بھی ہم آپ کے بہت شکر گزار ہوں گے یوٹیوب پر ٹیک ٹی وی کا چینل سبسکرائب کیجئے اور نوٹیفکیشن کا بٹن بھی دبائیں کسی قسم کا چیلنجنگ زمانہ ہو ٹیک ٹی وی اپنے ویوز اور نیوز لانے میں دیر نہیں کرتا آپ کا تعاون بھی ہمیں چاہیے ٹیک ٹی وی کو اگر آپ سپانسرز کر سکیں آپ اشتہار دے سکیں تب بھی ہم آپ کے بہت شکر گزار ہوں گے